75 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس کے نیچے دو مین ایم پی حلقے ہیں پی پی فیفٹی فور اور پی پی فیفٹی فائی تو وہاں پر پچھلے تقریباً ڈیڈ ہفتے سے ایک عجیب و غریب صورتحال برپا ہو گئی ہے جس میں پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے دروازے دروازے یہ دیواریں پھلانک ہیں اور دروازے توڑتے ہیں اندر سمان پڑا ہوا ہے وہ بھی توڑتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ چلیں ہمارے سادہ کر کوئی گھر مل جائے اتنے ہی تو اس کے کوئی چھوٹے بائی کو یا ملازم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دو چار دن وہ غیب رہتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ پس اپنا ووٹ جو ہے جیدر ہم نے کہنا ہے آپ نے ادھر دینا ہے اور یہی حالت ہے جو ہمارے وہاں پر ابھی پنتالیس چیئرمن یونین کاؤنسل اور ناظمین نے لور آئی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ ہمیں دباؤ کے نیچے ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ ووٹ جو ہے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں دینے دیے جا رہا تو جب دوہور آئی کورٹ نے یہ کیس سنا تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ کسی بھی کرمنل کیس میں اگر یہ وانٹڈ نہیں ہے تو آپ ان کو ریسٹ نہیں کر سکتے لہذا ان کو ایک قسم کی ازادی مل گی تو ابھی دو دن پہلے ایک ایسا وقوع ڈالا گیا کہ جس میں لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں کہ جی ناملوم افراد اور ناملوم امام پہ یعنی آپ یہ دیکھیں ہم نے ساری عمر یہ ایف آئی آریں بنتی دیکھی ہیں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ناملوم امام پہ بے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو بر فائرنگ ہوئی ہے آپ کو یہ کیسے پتہ ہے کہ ناملوم امام ہوا ہے مطلب کہ آپ کو پہلے ہی آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس میں ایک سو نو بھی ڈالنا تھا کیونکہ میں اس دن ایک شادی پہ گیا ہوا تھا اور ایم پی اے صاحب جو کینیڈیٹ ہیں پی پی فیفٹی فور پہ ایسا اکبال صاحب کے خلاف وہ بھی اس دن شادی پہ تھے لاہور تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا تو وہاں پر ہم نے موقع پہ تو ڈال نہیں سکتے کیونکہ ہم شادی میں تھے لاہور تو اب ایک سو نو کیا وہاں پہ تو ہم نے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی تیاری شیاری ہو رہی ہے کہ ہمیں اس میں چونکہ یہ ساری جو حرکتیں ہیں یہ ان کی ہے جو شکست شدہ ہوتے ہیں اس اب آ کے تو جتنے لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں جتنے لوگوں کو یہ اٹھا رہے ہیں جتنے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں وہ الٹا جو ہے نرازگی کا وظہار بنتا جا رہا ہے ہم نے ایک وہاں پر کارنل میٹنگ رکھی تھی شہر میں ہماری کرسیاں آ کے اٹھا دی وہاں سے تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں تین پٹرول پام سیل کر دیا ایک سکول بھی سیل کر دیا جہاں پر بچے پڑھتے ہیں کیوں کہ وہ ہمیں سپورٹر ہیں ہمارے سپورٹر ہیں تو اس طرح کی عجیب غریب گریوے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں تو ابھی ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں یہ ضروری تھا کہ ہم گرفتاری سے بچیں پہلے تو ہم ادھر آئے ہیں ابھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ابھی سٹیٹمنٹ دیا چیف انسٹر پنجاب صاحب نے ان کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں درخواست لے کے کہ یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈی پیو صاحب اور اس کے نیچے جو عملہ ہے یہ دن رات جو ہے لوگوں کو سونے نہیں دیتے اٹھارہ سکوارڈیں جو ہیں وہاں سے دوسرے تسیلوں میں سے بلالی ہیں وہاں پر کہ وہاں پر وہ استعمال ہوں اور ساری رات جو انہاں لوگوں کو سونے نہیں دیتے اور صورتیال یہ ہے کہ جگہ جگہ وہ جاتے ہیں ادھر دس پندرہ لوگ بھی نہیں بیٹھتے جتنے لوگ گاڑیوں میں ساتھ آتے ہیں انہی کو بٹھا کے تو وہ تقریر کر دیتے ہیں اور اب ان کو سمجھ آگئی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے تو اس لیے وہ جو ہے نا اس کے سکم کے ہاتھ پندروں کے اتر ہے تو دانیال عزی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نہیں جی میں تو اس میں مجھے نہیں معلوم کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو ہم پتہ کرنی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم اکورٹ میں آبھی الیکشن کمیشن میں جائیں گے پنجاب میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی کسی تیہ تک تو باندھ پہنچے گی لیکن یہ ہے کہ میں جیسے کہ آپ کو شاید معلوم ہو میں انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ ہوں تو یہ شاید بجائے اگر اسی طرح کے مملاد ہیں تو اس الیکشن کو آپ فیئر الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو دیگر بھی کافی ایسے مملاد ریپورٹ ہوں یہ تو مجھے باقی کو تا نہیں پتا جی سر کھرکنے کا تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم الیکشن میں دن رات آپ کے اتنا بڑا حلق ہے چار سو بارہ پولنگ سٹیشن ہے میرے تو ان کو سنبھالنا ہی جو ہے اتنا بڑا کام ہے تو ہمیں ٹائم نہیں ہے تو مجھے تو خبرنامہ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اور کیا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے حل کے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کبھی ہم نے میں پہلا الیکشن لڑا کھا تو بتی سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہیں کبھی ایسا حالات نہیں دیکھے تھے دانیال صاحب آپ کو ابھی آپ اتنا باد آئیت مل گئی ہے بس اب میں چل کے جمع کروانے اور شوریٹی دینی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پتہ نہیں آگے کیا پلان کیا ہوئے ہیں بہرحال اس کے اس میں تو بیل مل گئی ساری دنیا کو پتا ہے ایسا اقبال صاحب نے وہاں پر اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا تھا میرے نیچے پی پی فیفٹی فور میں اور انہوں نے مختلف بہانے بنائے کہ جی ہم لوٹے نہیں آنے دیں گے اپنی جماعت میں اس طرح کی باتیں اب وہ جو ہے نا وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امن ترقی اور تلیم دیں گے اور مہنگائی کی تو بات وہ کرتے نہیں ہیں وہ آپ کو ساروں کو پتا ہے کیوں نہیں کرتے تو بہرحال یہ صورتحال ہے